السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سیئے صادق قاسمی اس وقت آپ کے رو برو امید کرتا ہوں آپ سبی حضرات بخین ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوشیوں کے ساتھ ہوں گے دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے یاد رکھیں اس کی شخصیت ایسی بن جائے کہ لوگ اس کو بھولانا پائیں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں لوگ آپ کو کیوں بھولا دیتے ہیں آج اپنی چھوٹی سی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے وہی پوائنٹس رکھنے جا رہا ہوں جس کی بنیاد پر لوگ آپ کو بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو یاد رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اور جس کی بنیاد پر لوگوں کے دماغوں سے آپ کی یاد نکل جاتی ہے بغیر دیر کیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ذہن سے نکل جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی باتیں زیادہ سنانا پسند کرتے ہیں لوگ آپ کی باتیں سنتے سنتے اوب جاتے ہیں اور آپ کو بھول جاتے ہیں یاد رکھیے گا اللہ تعالی نے انسان کو دو کان دیئے ہیں اور اللہ تعالی نے انسان کو ایک زبان دی ہے بات صاف اور سیدھے الفاظ میں یہ ہے کہ سننا زیادہ چاہیے اور بولنا کم چاہیے تو لوگ اکثر آپ کو اسی لیے بھول جاتے ہیں یا اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں کہ آپ سناتے زیادہ ہیں اور آپ سنتے کم ہیں نمبر دو دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دل سے تب نکل جائیں گے جب آپ کے اندر خودغرضی ہوگی یا کچھ لوگ آپ کی زندگی سے بھی اسی لیے دور ہو جائیں گے جب کہ ان کی زندگی میں خودغرضی ہوگی اور ایسے لوگوں کا دور چلے جانا اچھا ہے وہ آپ کے ساتھ کنڈیشنز کے ساتھ رہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا طاقت والا ہے یہ آدمی بڑا پیسے والا ہے یہ آدمی بڑا سورس والا ہے جب تک اس کے پاس طاقت اور قوت اور پیسہ ہے شاید میرے کچھ کام بن جائیں شاید میرے لیے کچھ راہیں نکل آئیں لیکن جب ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے لیے آپ ان کے لیے کچھ ایسا کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور گویا کہ آپ کی زندگی سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ کو بھولا دیتے ہیں یہ دوسری وجہ نمبر تین تیسری بنیادی وجہ یہ ہے جب کوئی آدمی آپ کے بارے میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ شخص میرے مستقبل کا میرے فیوچر کا حصہ نہیں بنے گا تو بھی وہ آپ کو بھول جائے گا جیسے آپ یا وہ آدمی آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے تھوڑی دور چلتا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں پڑنا ہے مستقبل میں فیوچر میں یہ میرے کسی کام آنے والا نہیں ہے تو بھی وہ آپ کو بھولا دے گا نمبر دو دوسری چیز اسی کی مثال ہے جیسے کوئی آدمی آپ کے ہاں تھوڑے دن کے لیے کام کرنے آیا اور اس کے بعد تھوڑے دن بعد اسے جانا ہے وہ بھی آپ کو بھولا دے گا کیونکہ اس کو آپ کے ساتھ مستقبل میں اور ان فیوچر کوئی کنیکٹیوٹی باقی نہیں رکھنی ہے تو یہ تیسری وجہ ہوتی ہے اور آج کے دور میں چناؤں کا موسم ہے الیکشن کا موسم ہے تو اس میں بھی اکثر ایسا ہوگا کہ جو الیکشن لڑنے والے ہیں وہ آپ کو اور آپ بھی الیکشن لڑنے والوں کو بہت جلدی بھول جائیں گے کیونکہ جتنے الیکشن لڑنے والے ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ غرض ہوتی ہے جب آپ نے ان کو ووٹ دے دیا تو ان کے لیے پھر آپ بیکار ہو گئے اور نہیں دیا تو بھی آپ ان کے لیے بیکار ہیں اس لیے وہ بھی آپ کو جلدی بھول جائیں گے نمبر چار چوتھا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس کو ضرور نوٹ کریے گا لوگ آپ کو کیوں بھول جاتے ہیں اس کی چوتھی اور بہت اہم وجہ یہ ہوتی ہے جب آپ ان کو کچھ نیا نہیں دے رہے ہوتے ہیں آپ ان کو کچھ نیا نہیں سکھا رہے ہوتے ہیں آپ ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں لے کر نہیں آتے ہیں جو ان کے لیے نہیں ہو تو پھر وہ آپ کو بھولنے لگتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے ایک چیز سنتے سنتے اکثر و بیشتر آدمی بور ہو جاتا ہے وہی بات وہی بات بار بار وہی بات بار بار سنتے سنتے آدمی بور ہو جاتا ہے تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر آدمی دوسرے کو بھول جاتا ہے اور شاید آپ بھی دوسروں کو بھول جاتے ہوں لیکن ان چار چیزوں کے اندر ایک چھپا ہوا پیغام یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر یعنی اگر ایسی صلاحیت پیدا کرنی ہے جس کی بنیاد پر لوگ آپ کو یاد رکھیں تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل سننا شروع کریں یعنی اگر آپ کے پاس وقت ہے اور ٹائم ہے تو لوگوں کی باتیں سنا زیادہ کریں ان کو اپنی باتیں سنایا کم کریں نمبر دو خودغرضی اپنی زندگی سے نکال دیں بے لوس محبت کیا کریں یہ چیز بہت طاقتور ہے اور لوگوں کے دلوں میں اتر جانے والی ہے غرض کے ساتھ محبت کرنا یہ تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے بہت ہی بری چیز ہے خراب چیز ہے نمبر تین کوئی آپ کے مستقبل کا پارٹ بنے نہ بنے لیکن جتنے دیر وہ آپ کے ساتھ ہے آپ اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اسی لیے والصاحب والصاحب بالجم جو تمہارا تھوڑی دیر کا ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے نمبر چار آپ کو اپنی زندگی میں اگر ایسا بننا ہے کہ لوگ آپ کو نبھولیں یاد رکھیں تو آپ کو اپنے علم میں اپنی نالج میں اپنی صلاحیت میں اپنی کیپیبلیٹی کے اندر اپنی پوٹنچیلیٹی کے اندر اضافہ کرنا ہی ہوگا آپ کو اپنی شخصیت کو چارمنگ بنانا ہوگا ایسی کشش پیدا کرنی ہوگی جس کے لوگ آپ کی طرف کھیچیں اور یہ تب ہی پیدا ہوتی ہے جب ورق گردانی ہوتی ہے یہ تب ہی پیدا ہوتی ہے جب آدمی کتابیں پڑھتا ہے یہ تب ہی ہوتی ہے جب رت جگہ ہوتا ہے یہ تب ہی ہوتی ہے جب علم آتا ہے یہ تب ہی ہوتی ہے جب ذکر ہوتا ہے یہ تب ہی ہوتی ہے جب اللہ کی یاد ہوتی ہے یہ تب ہی ہوتا ہے جب آدمی اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے یہ تب ہی ہوتا ہے جب وہ علم و عمل کا سنگم بن جاتا ہے علم و عمل کی ایک خوبصورت مثال بن جاتی ہے تب جا کر پھر شخصیت میں چار چاند لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو میں اسی پر آج کے پیغام کو پورا کروں گا آپ مجھے ضرور یہ بتائیے گا کہ آج کا پیغام کیسا لگا جتنے حضرات اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سب ہی سے میں کہوں گا کہ پروگرام کو شیئر کرنا نہ بھولے اور اچھے کمنٹس کرنا نہ بھولے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ اچھے کمنٹس کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے اور بہت بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے آپ کے اچھے کمنٹس ہمارے موٹیویشن کو آپ کرتے ہیں ساتھ میں آخری بات ارس کرتے ہوں کہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں ہمیں فالو کرنا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کل پھر ملیں گے اجازت دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ